اشرف الانبیائی والمرسلین و خاتم النبیین ابل قاسم محمد صلوات حمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین ولانت اللہ علی عدائہم اجمعین اما بعد وقت قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان عمید وهو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما صادقین عزیزوں یعی کریمہ قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت ہے اس آیت میں خدا اندعالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے اور صاحبان ایمان کو خطاب کر کے دو چیزوں کا حکم دیا ہے یا ایو اللہزین آمنوا اتقوا اللہ اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اللہ سے ڈرو وَا كُونُوا مَا صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سب سے پہلی چیز ہے تقوی الہی اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ خدا اندعالم نے ان علماء کی تعریف کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ علماء اللہ کی نگاہ میں وہی علماء ہیں مِنْ يَخْشَ اللَّهُ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ بس اللہ سے ڈرنے والے مِنْ عُلَمَاء عُلَمَاء میں سے ہیں تو یہ علم وہ ہے کہ جو انسان میں خوف الہی پیدا کرتا ہے علم کے ذریعے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے پہرزگاری پیدا ہوتی ہے لہذا آئے کریمہ میں اتقو اللہ تقوی اختیار کرو وَاكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ظاہرے کہ یہ سچے صفد نام کے سچے نہیں ہیں بلکہ کردار کے سچے ہیں صدقِ مانی ہیں صدق جو ہے یہ ہے صفت جس انسان میں صدقی صفت پیدا ہو جائے وہ انسان سچا ہو جاتا ہے لیکن آپ خداوند عالم نے مات صادقین کہا ہے کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اب یہاں پر نصے قرآنی کے لحاظ سے سچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو جنہوں نے کبھی نہ سہون نہ عمدن جن کی زبان پر کبھی قزم نہ آیا ہو جھوٹ نہ آیا ہو اس لئے کہ اگر انسان کبھی جھوٹ بولے اور کبھی سج بولے تو وہ انسان سچوں کی فیرس میں شمار نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جہاں ایک مرتبہ جھوٹ بولا تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچا ہے اس لئے کہ سچا وہ ہوگا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہو وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ تو اب یہ وہ سچے ہیں کہ جن کی زبان پر نہ کبھی عمدن جھوٹ آیا اور نہ کبھی سہون جھولے سے جھوٹ آیا اور دائرے کے یہ وہ گروہ تھا جس کو پیغمبر سلام نے میدان مبہلہ میں لاکر پہچنوایا میدان مبہلہ میں سچ اور جھوٹ کا مارکہ تھا اس لئے جو پیغمبر کی عیسائیوں سے راہبوں سے بحث ہو رہی تھی اور وہ بحث میں پیغمبر سے ہٹ دھرمی کر رہے تھے قرآنی آیات کے نازل ہونے کے بعد علم آ جانے کے بعد جو عیسائی ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے تھے ان سے کہا گیا فَقُلْتَا لُنَّدْوَا بَنَانَا وَا بَنَاكُمْ بس آپ ان سے کہہ دیں کہ علم آ چکا حجت تمام ہو چکی آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ رہے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ پس اللہ کی طرف رجوع کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں یہ کیا ہے یہ اللہ کی نگاہ میں مباحلہ قرآن کی نگاہ میں مباحلہ جہاں پر حجت تمام ہو جائے علم آ جائے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ہڈ دھرمی پر طلا رہے تو قرآن نے یہ راستہ بتایا یہ طریقہ بتایا کہ پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں تو اب ظاہرے کے میدان مباحلہ میں رسول جنہیں لے کر آئیں گے وہ وہ ہوں گے جن کی زبان پر کبھی نہ عمدن اور نہ سہون جھوٹ آیا ہو اس لیے کہ پیغمبر اپنے ساتھ انہیں لے کر آ رہے ہیں جو گروہ صادقین نگاہ قدرت میں ہے اب نانا میں امام حسن علیہ السلام ہے امام حسین علیہ السلام ہے نسانہ میں شہدادی فاطمہ ظاہرہ ہیں انفوسنہ میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے یہ رسول کے ساتھ چار نفوس میدان مباحلہ میں آئے اور جب یہ چار نفوس میدان مباحلہ میں آئے اور عیسائیوں نے دیکھا تو عیسائی پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں یہ کون ہیں تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ یہ اہلِ بیتِ رسول ہیں یہ اہلِ بیتِ رسول ہیں تو ظاہر ہے کہ اصحابِ رسول میدان مباحلہ میں گواہی دے رہے تھے کہ یہ اہلِ بیتِ رسول ہیں اہلِ بیتِ رسول کو میدانِ مباحلہ میں رسول نے لاکر پہچنوایا اور قرآن کی آئت کی تفسیر بن کر آئے وَاقُونُوا مَا صَادِقِين اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دنیا پہچان لے کہ حیاتِ پیغمبر میں صادقین کے گروہ میں ذاتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے ان کے دونوں فرزند حسنین علیہ السلام ہے اور رسول کی بیٹی علی علیہ السلام کی شریکِ حیات مادرِ حسنین علیہ السلام یہ اس آئے کریمہ کا مزداخ ہے اور روحِ زمین پر ان کے علاوہ کوئی اور صادقین کا مزداخ نہیں تھا نہ ازواج میں نہ صحابہ میں اگر ازواج یا صحابہ میں کوئی اور صادقین کا مزداخ ہوتا تو پیغمبر ضرور اسے لے کر میدانِ مبیلہ میں جاتے اس لئے کہ آئت جمع کا سیغہ استعمال کر رہی تھی ان فوسنا نسانا ابنانا لیکن رسول کا حسنین کو لے کر آنا اور فاطمہ زہرہ کو تنہا لے کر آنا ان فوسنا میں علی کو تنہا لے کر آنا بتا رہا ہے کہ روحِ زمین پر اس وقت کوئی اور صادقین موجود نہیں ہیں لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ نگاہِ قدرت میں نگاہِ رسالت میں اگر کوئی گروہ صادقین ہیں تو وہ اہلِ بیت علیہ السلام ہیں یا ان کے بعد جو باقی نو آئیمہ اولادِ فاطمہ زہرہ سے نسلِ ایمان حسین علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے وہ اس آیت کریمہ کا مزدع قرار پا سکتے ہیں جس طرح سے آئیت تطہیر کا مزدع پنجتنِ پاک اور باقی نو آئیمہ قرار پائے ہیں بس عزیزوں مجھے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے خصوصاً اس لیے کہ اللہ صادقین کو دوست رکھتا ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیتا ہے آج کل تبلیغی ذراعہ ہے اس میں غصت پیدا ہو گئی ہے پہلے ایک آلِ مدین تقریر کرتا تھا جو اس کے سامنے موجود ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے پہلے خط و کتابت کے ذریعے سے پیغام رسانی تھی پہلے کتابوں کی تباعت کے ذریعے سے پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا جاتا تھا لیکن آج الیکٹونک میڈیا ہو گئی ہے آج پیغام منٹو سگنٹو میں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پہنچایا جا سکتا ہے بہت اچھی بات ہے یہ ایک بہترین تبلیغ کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے بہت اچھی تبلیغ ہو سکتی ہے آیاتِ قرآنی کلامِ الہی احادیثِ پیغمبر تعلیماتِ آئیمِ معصومین علیہ السلام کو ہم اپنے ان دوستوں کو ان احباب کو پہچا سکتے ہیں اس الیکٹونک میڈیا کے ذریعے سے اور یہ کام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جو پڑھے لکھے ہوں قرآن سے واقف ہوں احادیث سے واقف ہوں تعلیماتِ آئیمِ معصومین علیہ السلام سے واقف ہوں وہ الیکٹونک میڈیا کو یوز کریں اور ایسے گروپ بنیں کہ ایک پیغام دوسرے تک پہنچایا جائے لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ الیکٹونک میڈیا جاہلوں کے ہاتھ میں آگئی حاسدوں کے ہاتھ میں آگئی کم پڑھے لکھوں کے ہاتھ میں آگئی جھوٹوں کے ہاتھ میں آگئی بہتان تراشیوں کے ہاتھ میں آگئی تو اس کے ذریعے سے غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ کام آج سے نہیں اہلِ بیت کے دور سے ہو رہا ہے ایک طرف حق کا کام ہو رہا تھا دوسری طرف باطل کا کام ہو رہا تھا اگر ایک طرف احادیث رسول کو پہنچایا جا رہا تھا تو دوسری طرف جالی حدیثوں کو نشر کیا جا رہا تھا لاکھوں حدیثیں دورِ امیرِ شام میں عالمِ وجود میں آگئیں ہزانوں کا موہ کھلا ہوا تھا اور حدیثیں گڑھی جا رہی تھیں راوی بن رہے تھے ابھی کتابیں آ رہی ہیں ایک سو پچاچ جالی صحابہ یعنی جن صحابہ کا وجود بھی نہیں ہے ان کے نام صحابہ میں چمار کیے گئے ہیں ابھی مرتضاز کری محقق مرتضاز کری انہوں نے کتاب لکھی ایک سو پچاچ جالی صحابہ یعنی ان صحابہ کا وجود بھی نہیں ہے اور صحابہ کے نام پر انہیں پیش کیا گیا ہے تو یہ کام ماضی میں ہوا ہے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ماضی کو دورائیں نہ اگر آپ اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی والی اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو آپ حق کے اوپر ہیں جب حق کے اوپر ہیں تو حق کے ساتھ پیغام کو پہنچائیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے تعلیمات اہلِ بیعت کو عام کریں لیکن خیال یہ رہے کہ اس میں حسد شامل نہ ہو اس میں جھوٹ شامل نہ ہو اس میں بہتان شامل نہ ہو اس لئے دیکھا یہ گیا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے وارڈ ساپ کے ذریعے سے علماء کے خلاف پروپیکنڈا کیا جا رہا ہے ایسے کلپس بھیجے جا رہے ہیں کہ جو ان علماء کے تقریر کردہ نہیں ہیں ظاہر ہے کہ میں نے اس کا دیکھا ایسے کلپس کو اس کی تحقیق کی معلوم یہ ہوا کہ حقیقت سے بہید خود مجھے تاجب ہوا پاکستان کے ایک عالم دین مجتہید کا کلپ ویڈیو کلپ وارڈ ساپ پہ چل گیا جس میں انہوں نے معاویہ کے متعلق ایک جملہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے معاویہ کو امام بنایا گیا میرے زمین پیرو کے نیچے سے نکل گئی اور میں نے لکھنو کی سرزمین پر مولانا سفیہ ایدر اور مولانا میرے پاس دونوں کلپ موجود ہے کلپ ایک تھوڑا سا میٹر ادھر کا ادھر کر دیا حق کو باطل پہ ملا دیا ظاہر ہے کہ یہ سازشیں شیعہ علماء کے ساتھ اس وارڈ ساپ کے ذریعے سے عالم وجود میں آ رہی ہیں تو میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اس کو آپ ساپ ستنا رکھیں حسد کا شکار نہ ہوں بہتان تراشی اس کے ذریعے سے نہ کریں جھوٹ نہ بولیں بلکہ قرآن کی آیات احادیث رسول اور آئمہ کی تعلیمات علیہ السلام کو آپ اس کو استعمال کرنے کا ذریعہ بنائیں اور یہ بہترین ذریعہ ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تعلیمات آئمہ سکنٹو منٹو میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہچائی جا سکتی ہیں جو لوگ صاحبان علم ہیں پڑے لکھے ہیں عربی جانتے ہیں وہ عربی کا ترجمہ انگریزی میں کر کے ہندی میں کر کے اردو میں کر کے اس کے ذریعے سے آپ پیغام پہچائیں لیکن پھر میری گزارش ہے کہ حسد کا شکار نہ ہوں اس کے ذریعے سے بہتان نہ لگائیں اس کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولیں اس لیے کہ اللہ نے صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے کاظبین کے ساتھ ہونے کا حکم نہیں دیا ہے ہم لوگ صادقین کے ماننے والے ہیں کاظبین کے ماننے والے نہیں ہیں ہم لوگ کاظبین پر لانت کرتے ہیں اور سچوں کا ساتھ دیتے ہیں بس عزیزوں اسی زائل میں آج کی مناسبت سے مجھے کچھ عرض کرنا ہے اس لیے کہ گیارہ ذریعہ دا امام علی غزہ علیہ السلام علیہ السلام کی ولادت واسعادت کی تاریخ ہے اور تیزی قادعات کی شہادت کی تاریخ ہے لہذا آپ دیکھیں کہ ہمارے عائمہ کتنا محتاط تھے معصوم تھے محفوظ عن الخطہ تھے اور منسوس من اللہ تھے یعنی اللہ نے انہیں نص فرمایا تھا منسوس کیا تھا محفوظ عن الخطہ ہر گناہوں سے پاک لیکن جب یہ کلام کرتے تھے تو ان کی زبان پہ ہی آتا تھا کہ جب ہم سے سوال کیا جائے گا یہ بات تم نے کہاں سے کہی تو میں جواب دوں گا قال اللہ تعالی قال رسول اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور رسول نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے آپ کے چھڑے امام علیہ السلام کا قول لیکن ہمارے آپ کے آٹھوے امام امام علیہ السلام یہ بھی جب کوئی بات کہتے تھے تو اللہ کی بات یا رسول کی بات یا وہ حدیثیں جو آپ کے آبائے تاہرین کے ذریعے سے آپ تک پہنچی تھیں ایک بہت مشہور حدیث ہے جسے سلسلت الزہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے گولڈن چائن سنہیری کڑیاں اس گولڈن چائن سنہیری کڑیاں میں سلسلت الزہب والی حدیث میں کوئی غیر معصوم شریک نہیں ہے آٹھوے امام علیہ السلام سے لے کر اللہ تک سوائے معصومین علیہ السلام کے کسی غیر معصوم سے اس حدیث کو آٹھوے امام نے بیان نہیں کیا جس وقت مامور رشید نے امام علیہ السلام کو مدینہ سے خوراسان بلایا سن دو سو ہجری میں اور امام علیہ السلام مدینہ سے رخصہ دوئے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کمسن بیٹے تھے محمد تقی جواد علیہ السلام اپنے خانوادے سے رخصہ دوئے قبر رسول سے رخصہ دوئے اس لیے کہ یہ امام جانتا تھا کہ اب ہم مدینہ چھوڑ لئے ہیں تو دوبارہ مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا جس طرح سے فرزند رسول سیدو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا اور قبر رسول اور نانا کے قبر سے رخصہ دوئے تھے اسی طرح سے یہ اٹھوہ امام بھی اپنے جد کے روزے سے رخصہ دوتا ہے اپنی جد ماجدہ کو الویدہ کہتا ہے اور مدینہ سے رخصہ دوئے ایران کا روکیا لیکن جب خوراسان قریب آ رہا تھا اس سے پہلے ایک شہر پلتا ہے شہر نائشہ پور شہر نائشہ پور کے علماء نے امام سے درخواست کی مولا کچھ اپنے جد کی حدیث ہمارے درمیان بیان کریں امام علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے سواری پر پردہ پڑا ہوا تھا امام کی سواری سے پردہ ہٹایا گیا علماء قلم دعوات لیے وے منتظر تھے کہ امام وقت کیا ارشاد فرمائے گا امام علیہ السلام نے اپنے آبائے تاہرین کے اسماء گرامی کو بیان کرنا شروع کیا مجھ سے میرے باپ موسیٰ امن جعفر ان سے ان کے پدر بزرگوار جعفر ابن محمد ان سے ان کے پدر بزرگوار محمد ابن علی ان سے ان کے پدر بزرگوار علی ابن الحسین ان سے ان کے پدر بزرگوار حسین ابن علی علی ابن ابی طالب اور ان سے رسول خدا اور رسول خدا سے جبریل نے اور جبریل سے اللہ نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا امام نے اپنے جد اور اپنے آبائے تاہرین کی بیان کیوی حدیث کو علماء کے سامنے بیان کیا اماری کا پردہ گرا دیا گیا سواری آگے بڑھی پھر سواری رکھی اماری کا پردہ ہٹا امام نے فرمایا بے شرط تہا و شروط تہا و آنا من شروط تہا دیکھو سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں میں بھی ایک شرط ہوں یعنی امام علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ حاصل ہو اور امام کو نہ پہچانو اور امام کے گواہی نہ دو لہٰذا یہ امام علیہ السلام کا وہ پیغام جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہم اپنے جد کی حدیث اگر بیان کرتے ہیں تو وہ بھی اتنی موتور حدیث ہوتی ہے کہ اس میں کوئی غیر معصوم شریک نہیں ہے لہٰذا امام علیہ السلام یہ کہہ دے کہ قال رسول اللہ تو اب امام سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ حدیث آپ نے کس راوی سے لی امام کی بیان کردہ حدیثیں جو ہیں یہ خجت ہوتی ہیں یہاں پر کسی غیر معصوم راوی کی ظہورت نہیں پلتی اس لیے کہ معصوم جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اپنے آبائے تاہرین کے سلسلے سے جو رسول خدا تک سلسلہ پہنچتا ہے اس سے حدیث لیتا ہے یہ امام علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم آل محمد ہیں ہم وارث قرآن ہیں ہم وارث رسول ہیں ہم علوم رسالت کے محافظ ہیں لہذا ہم اگر ولی اہد بنیں گے تو امور سلطنت میں دخل اندازی نہیں کریں گے ہم اپنے جد کے دین کو پھیلائیں گے اپنے جد کی تعلیمات کو عام کریں گے اور یہی ہمارے آپ کے امام رضا علیہ السلام نے کیا کہ جس وقت مامون رشید نے آپ کو ولی اہد بنایا امام انکار کر رہے تھے امام نے مامون سے کہا کہ تو اسے ولی اہد بنانا چاہتا ہے جو تیرے بعد زندہ ہی نہ رہے تو مامون نے تلوار کی نیام پر ہاتھ رکھا کہا کہ اگر آپ نے ولی اہدی کو قبول نہیں کیا تو یہ تلوار آپ کا کام تمام کر دے گی امام علیہ السلام نے اس شرط کے ساتھ ولی اہدی قبول کیا کہ میں امور سلطنت میں دخل اندازی نہیں کروں گا اور امام آخری دم تک تعلیمات رسول تعلیمات قرآن کو عام کرتے رہے امام علیہ السلام کے اس تین سال کے عرصے میں بڑے بڑے علماء سے مناظرے ہوئے یہودیوں سے مناظرے ہوئے عیسائیوں سے مناظرے ہوئے لا مذہب جو اللہ کو نہیں مانتے تھے ان سے مناظرے ہوئے تاریخ میں وہ کتابیں موجود ہیں ایون اقبار رضا علیہ السلام ہے امام علیہ السلام کے اور صحیفے ہیں ان کا علم آج بھی باقی ہے آئیے ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں خدا اندعالم ہمیں تعلیمات احمد معصومین علیہ السلام کو حاصل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق قناعت فرما جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل ادا فرما جو لوگ قرصدار ہیں ان کو بار قرص ادا فرما جو لوگ به روزگار ہیں ان کو روزگار ادا فرما جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت ادا فرما جو مومنین قائد میں ان کو رہائی ہو مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما عملوں کا شمار امام گناس و مددگاروں میں فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ وَسْوَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا سَوَلُوا عَلَيْهِ وَسَوَلِمُوا تَسْلِيمًا